شاہ کے ساتھ وہ میٹنگ ماتوشی میں ملاقات سنجی راؤت تب ادھب تھاکڑے سے نہیں تھے سہمت پورا قصہ کیا ہے مرازکیوں محمدری دیویندر فرنویس کے ایک بیان نے راجو میں سیاسی گھمہ سان مچا دیا ہے عالم یہ ہے کہ ستہ پکش اور وپکش دونوں اور سے ایک دوسرے پر جم کر شبدوں کے تیر چلائے جا رہے ہیں دیویندر فرنویس نے کہا تھا کہ عجید پوار کے ساتھ سال 2019 میں صبح کی سمیں جو سرکار بنائی گئی تھی اس میں شرط پوار کی سہمتی تھی دیویندر فرنویس نے ادھب تھاکڑے پر بھی نشانہ ساتھ کے وے کہا تھا کہ آپ نے ہی ویکٹی دوارہ ہمیں دھوکہ دیا گیا تھا اس مدعے پر ادھب تھاکڑے گھٹ کے سانسد سنجی راؤت نے فرنویس سمیت بی جی پی پر جم کر نشانہ ساتھ ہے سنجی راؤت نے کہا کہ دیویندر فرنویس نے صرف ایک پدنگ اڑھائی ہے سنجی راؤت نے کہا کہ صبح کے شبت سمالوں کا رہے سے اور ستے دیویندر فرنویس کبھی نہیں بتا سکتے کیونکہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہے یہ سچ ہے کہ ہم نے ایک ساتھ ووٹ مانگے تھے سال 2014 میں بی جی پی نے گھڑ بندن تو رہا تھا دراصل انہیں گھمنڈ ہو گیا تھا تب اس سمیں انہوں نے ہمارے ساتھ وشواس گھات کیا تھا سنجی راؤت نہیں رکے انہوں نے کہا کہ جس بی جی پی کو مراز میں کتہ بھی نہیں پوچھتا تھا اس پارٹی کو پردستہ دلانے کا کام بالا صاحب تھاکنے نے کیا تھا ایسے پرانے اور بھڑوں سے مند مدر کے ساتھ بی جی پی نے وشواس گھات کیا اس کے بعد سال 2019 میں بی جی پی کو یا سمجھ میں آیا کہ شف سینہ کے بغیر وہ چناؤں جیت نہیں سکتے اس لئے کیندرے گرہ مندری امیت شاہ خود ماتوشری پر ملاقات کے لئے آئے ہوتل بلو سی میں ہم گئے لیکن میں وہاں سے نکل گیا سنجی راؤت نے کہا کہ ماتوشری میں بی جی پی اور شف سینہ نتاؤں میں چرچہ ہوئی اور بعد میں ہم پریس کانفرنس کے لئے ورلی کے ہوتل بلو سے گئے تھے تب میں بھی وہاں گیا تھا لیکن مجھے تب ہی اندیشہ ہو گیا تھا کہ بی جی پی کے لوگ اپنے شبدوں کا پالن نہیں کریں گے مجھے اس لئے بھوشت دکھائی پر رہا تھا مجھے وہ معاملہ زمان نہیں تھا مجھے لگ رہا تھا کہ دھائی دھائی سال کے مخمدری پت کی بات کو بی جی پی کے لوگ ماننے کے نہیں یہ بات میرے مند میں پکی ہو گئی تھی لیکن میں پارٹی کے نیموں سے بندھا ہوا تھا اس لئے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا دیویندر فرنویس نے کہا تھا کہ ستہ کا بٹوارہ سمان روپ سے ہوگا اس کا مطلب دھائی سال کے لئے مخمدری بی جی پی کا ہوگا اور دھائی سال کے لئے شف سینہ کا سمان بٹواری کا مطلب ہم نے تو یہی سمجھا تھا حالکہ چناؤ پرشار کے دوران بی جی پی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ مخمدری دیویندر فرنویس ہوں گے تب ہم نے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ سب کچھ تیہ تھا سنجراؤت نے کہا کہ ہم نے ایک گڑھ بندر میں چناؤ لڑا تھا اسمیات الڈیہاری واجبائی بالا صاحب اور مودیس سب کے فوٹو کا استعمال کیا گیا ابھی بھی استعمال شروع ہے جن لوگوں نے شف سینہ کے ساتھ بغاوت کی وہ آج بھی بالا صاحب تھاکڑے کے فوٹو کا استعمال کر رہے ہیں